اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عراف میں وَطْلُ عَلَيْهِ النَّبَعَ الَّذِي عَتَيْنَاهُ عَيَاتِنَا اے نبی انہیں وہ شخص کے حالات سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی آیات سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے اور جنہیں ہم کہتے ہیں کراماتِ اولیاء وہ بہت بڑا عابد و زاہد و ولی اللہ شخص بہت بڑا عالد شاہیبِ کرامت مزدر وَطْلُ عَلَيْهِ النَّبَعَ الَّذِي عَتَيْنَاهُ عَيَاتِنَا فَنْسَلَخَ مِنْهَا پھر وہ اس میں سے نکل بھاگا فَعَتْبَاهُ الشَّيْطَان شیطان اس کے پیچھے لگ گیا ایک عورت کے اغوابے وہ ساری اس کی نیکی اور زہد اور تقوی اور علم سب ختم فَنْسَلَخَ مِنْهَا اس مقام سے نکل گیا بھاگا فَاطْبَاهُ الشَّيْطَان پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور وہ ہو گیا بہت ہی گمراہ لوگوں میں سے وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر ہم چاہتے تو اسے اور طرفوں عطا کرتے اور بلندی عطا کرتے جو کچھ ہم نے اسے دیا تھا اس میں اور ترقی ہوتی وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَا إِلَّا الْأَرْضُ لیکن وہ تو زمین کی طرفی دھشتا چلا گیا زمینی خواہشات زمینی آرزویں شہوات انہی کے اندر مبتلا ہو گیا بَتَّبَاهُ حَوَا اپنی خواہشات کی پیچھے لگ گیا فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْكَلْبُ اس کی مثال کتے کسی ہے انتامِلَ عَلَيْهِ يَلْحَس او تَتْرُقُوْ يَلْحَس چاہے اس پر تم کو بوجھ رکھو تب بھی وہ تو ہاپے گا اس کے اوپر کوئی چیز دانو تب ہی وہ ہاپتا ہی رہتا ہے اس کی فطرت کے اندر ہاپنا ہے فرمایا ذَلِكَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دے فَقْسُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُ يَتَفَكْرُونَ تو اے نبی آپ یہ حالات سنا دیجئے شاید کیلئے غور و فکر کریں میں آپ کو یہ آیت اس لئے سنا رہا ہوں یہ ساری آیات ہیں اللہ کی چار سو سال سے مجددین یہاں اس صدی کے عظیم ترین عاظمِ رجال امت کے یہاں یہاں کے لئے تحریک چلی تو اسلام کے نام پر یہاں پھر موجزہ ہوا پاکستان کے قیام کا اس کے بقا کا پھر اگلا موجزہ ہوا قرارداد مقاسد کا سروری زیبا فقط اس داتِ بے ہمتا کو ہے حکمرہ ہے وہی باقی بطانِ آذری اگرچہ اس کی اپلیمنٹیشن نہیں ہوئی لیکن یہ بھی تو بڑی بات ہے دنیا میں کوئی اور مسلمان ملک نہیں ہے جس کے دستور میں یہ ثبت ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے this is the solitary example sovereignty belongs to him not to us ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ایک sacred trust ہے which will be used within the limits laid down by the real sovereign پھر یہیں یہ موجزہ ہو گیا ہے جو یہودیت کا سب سے بڑا ہتھگنڈا ہے اقبال نے کہا تھا یہ بنوک یہ فکرِ چالاکِ یہود یہ بینکنگ کا نظام یہ تو یہودیوں کی چالاک ذہنیت اور ان کی سازشی ذہن کی پیداوار ہے اور ان کے ذریعے سے کیا ہوا ہے نورِ حق السینہِ آدم ربود یہ سود کی بلیار پر چلنے والے بینکوں نے انسان کے اندر سے وہ نورانیت ختم کر دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی تھی تا تہو بالانا گردہ دی نظام دانشو تہزیبو دین سودائے خام جب تک یہ بینکوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تہو بالا نہیں ہوتا یہ نظام اس وقت تک دانش دین تہزیب سب سودائے خام میں کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے اس کا بھی نقطہ آغاز یہ ملک بنا ہے کہ یہاں سپریم پورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کمرشل انٹریسٹ بینک انٹریسٹ بھی ربا ہے اور حرام ہے پوری دنیا میں کہی نہیں یہ تو ہیں اللہ کی آیات لیکن اگر ہم بلعام بن باورہ بننے کا فیصلہ کر لیں ہم صرف دنیاوی خواہشات اپنی بلڈنگیں اپنی حویلیاں اور اپنے مکان اور اپنے محل اور اپنے ویلاز اور اپنی کاروں کا مارڈل اور اپنے ٹیلی ویجن کا سائل اسی چکر میں رہیں ہر لحظہ ہر وقت ہر پیسہ صرف مزید بنانے اور کمانے اور بڑھانے کے لیے ہو اگر یہی رہے گا وَلَا كِنَّهُ أَخْلَدَا إِلَّا لَرْبُ زمین کی طرف دھستے چلے جائیں گے تو بلعام بن باورہ کی طرح ہم بارگاہ خداوندی سے مردود بھی ہو سکتے ہیں خاکم بدہن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن یہ جان لیجئے اب جو حالات آنے والے ہیں کھول کر آنکھیں میرے آئینہِ افکار میں آنے والے دور کی ہلکی سے ایک تصویر دیکھ میڈل ایسٹ کے اوپر تو بہت بڑی آفت آنے والی ہے اور وہ بہت قریب ہیں زیادہ دور نہیں لیکن یہ کہ دوسرے اس وقت امتِ مسلمہ کا سب سے بڑا مجرم حصہ مسلمانانِ عرب کیوں؟ ان کو مقام یہ دیا گیا تھا کہ ان کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا اور موجود ہے آج بھی موجود ہے پھر بھی انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیجھوں کو پیجھے بے گا کسی نے ماسکو کو اپنا امام بنا لیا اور قبلہ بنا لیا اور کسی نے واشنگن کو بنایا ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں ان کو بہت بڑی صدا ملنے والی بیل للعرب من شرن قد اقترب حضور نے فرمایا تھا عرب کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی اور دوسرے نمبر پر مسلمانانِ پاکستان مجرم نمبر دو یہ بلعام بن باورہ بننے کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم نے یہاں سیکلر نظام قائم کیا نام و نشان بھی بٹے گا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اور اللہ کے ملعون اور مردود اور مغزوب علیہم میں ہم بھی شامل ہو جائیں اس لیے کہ اللہ نے اتنی کچھ نشانیاں ہمیں دی یہ پورا تاریخ چار سو برس کی تاریخ لاکر ہمارے پڑھ رہے میں ڈالی ہوئی ہے سارے مجددین امبتی صلاحے میں پیدا کیے لیکن اگر اب بھی ہم آگے نہ بڑھیں لیکن یہ معاملہ بلکل دوسرا ہے کیسے آگے بڑھیں کیا کریں یہ ظاہر بات ہے کہ ہماری جو بھی تحریک ہے ہم اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں جو اپنے اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کے لیے ہم اپنے لیے کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ تم غور کیجئے ہر شخص کو اس جد و جہد کے اندر مصروف ہونا لازم ہے کہ یہاں اسلام آئے کس کے ساتھ مل کر کام کرے کس طریقے یہ سوچیں غور کریں یہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے یہ آز خود نہیں آ جائے گا محمد الرسول اللہ واللزین معاہو نے وہ قربانیہ دین تھی اور مشقتیں کی تھی تو وہ اسلامی انقلاب برپا ہوا تھا اور اسی نہج پر ہمیں کام کرنا ہوگا